ارے میری ایک مدد کرائے گا یہ اپنے کالیج میں پندر اغسط کے بارے میں کچھ انفرمیشن لکھنے دینی ہے تو تیری طرف سے کچھ انفرمیشن اگر مل جائے تو اچھا رہے گا بتا سکتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں تو لکھنا چالو کر بک تو نہیں لیا ہوں میں اور کوپی بھی نہیں ہے میرے پاس تو بتا میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کرتا رہوں گا ٹھیک بول تو لکھنا شروع کر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انڈیا ایک ماتر ایسی کنٹری ہے جس نے پچھلے دس ہزار سال سے کسی اور کنٹری کو انویڈ نہیں کیا ہے اچھا انڈیا ہی ایسی کنٹری ہے جس نے کی ورلڈ کو نمبر سسٹم دیا تھا زیرو سسٹم دیا تھا یعنی کی زیرو دیا تھا اس کے بعد ہی ہم نمبر سیکھے تھے اور پھر دشملہ یا ڈیسیمل بھی انڈیا نے ہی دیا ہے اچھا اس کے بعد ہے فورٹ سینچری میں نالندہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تھی جہاں ساٹھ سے زیادہ سبجیکٹ پڑھا جاتے تھے دس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ آتے تھے وہاں پڑھنے کے لئے اور تکشلہ میں یہ یونیورسٹی فاؤنڈ کی گئی تھی سیون ہنڈریڈ بی سی میں ٹھیک ہے اس کے بعد سنسکرٹ جو کی مادر آف آل لینگویجز مانی جاتی ہے وہ کمپیوٹر کے لئے سب سے سیوٹیبل لینگویج ہے ایسا فورٹس میکزین میں چھاپا گیا ہے اس کے بعد تیرے کو پتا ہے آئیوروید جو ہے اس کا انونشن بھی بھارت میں ہوا اور چرک جو ہیں وہ اس کے آئیوروید کے فادر مانے جاتے ہیں اور یہ دو ہزار پانچ سو سال پہلے سے یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے آئیورویدہ کا اور یہ تو تیرے کو معلومی ہے کہ بھارت ہر فیلڈ میں بہت اچھا تھا تو ایک طرح سے یہ رچسٹ کنٹری تھی ورلڈ میں جب تک کہ اس کا انویجن نہیں ہوا تھا انگریز ہو دوارا اپنی کنٹری کتنی گریٹ ہے یہ تو تو جانتے ہی ہے اچھا اس کے آگے لیکھ نیویگیشن آرٹ جو ہے یعنی کی راستہ دکھانے والی جو کھلا ہے وہ سب سے پہلے اپنے انڈیا میں انونٹ ہوئی تھی قریب چھے ہزار سال پہلے اور وہ بھی سنسکرٹ ورڈ سے یہ لی گئی ہے جیسے یہ شبد جو ہے نیویگیشن شبد وہ سنسکرٹ سے لیا گیا ہے جسے نواغیت یا ناو کہتے تھے اور سندھ ریور میں راستہ دکھانے کے لیے یہ سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا اچھا آگے لیکھ بھاسکرہ چاری نام کی ایک میتھومیٹیشن تھے انہوں نے سب سے پہلے پتہ لگایا تھا کی ارث سن کو کتنے دن میں اوربٹ کرتا ہے اور یہ انہوں نے پتہ لگایا تھا ففت سینچوری میں اس کے بعد لکھ کی پائی کی ویلیو انڈیا میں انڈیا نے دی تھی اور وہ بودھائین کر کے سائنٹس تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پائیتھے گیورس تھیورم بھی نکالے اور بتائی تھی اور یہ دونوں سکھ سینچوری میں انہوں نے بتائی تھی اس کے آگے لکھ شری دھراجاری جی نے 11 سینچوری میں لگ بھگ الگ الگ انونشنز کیے اور میتمیٹکس میں بہت ہیلپ کری جیسے الزیبرا ٹرگنومیٹری کیلکیلیس کوادریٹک یویشن یہ سب ہم نے یوز کرے ہم نے انوینٹ کرے باقی رومن اور گریک جو تھے وہ سب سے بڑا نمبر جو یوز کرتے تھے وہ تھا 106 اور ہم نے انوینٹ کیا تھا 10 ریس ٹو پاور 53 کتنا ہوتا ہے اور وہ بھی ویڈک پیریٹ میں اس کے اس کا دو دو جانتا ہی ہے جو ویڈک پیریٹ میں اتنا زیادہ ہو گیا تو سب سے بڑا نمبر ٹیرہ کو مانا جاتا ہے وہ تھے 10 ریس ٹو پاور ٹویلت اس کے آگے ہے انڈیا کو ڈائمنٹ کا ون ون اینڈ اونلی سورس مانا جاتا تھا امریکہ کی ایک میگزین میں یہ سامنے آیا ہے اچھا جگدیش چندر بوس جو ہیں وہ فریڈم فائٹر نہیں ایک میتھم میٹیشن انہوں نے وائرلیس کمیٹیشن سب سے پہلے انوینٹ کیا کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہے جگدیش چندر بوس میتھم میٹیشن آف انڈیا انوینٹیڈ وائرلیس کمیٹیشن اچھ اچھا آگے لکھ انڈیا میں سب سے پہلے ریزور وائر یا ڈیم بنایا گیا تھا ایریگیشن کے لئے اور وہ تھا سوراشتر میں ساتھی ساتھ انڈیا میں سرجری کا بھی انوینشن ہوا تھا اور وہ جہاں شریعت جاتا ہے سو شریعت جی کو قریب دو ہزار چھ سو سال پہلے انہوں نے سرجری انوینٹ کری تھی اور یہ سرجری بھی کوئی نارمل نہیں تھی جیسے آرٹیفیشل لیمز ہو گئی سیزیریان ہو گیا کیٹریکٹ ہو گیا کیور فور لیپروسی یہ والے فریکچرز کو ٹھیک کرنا برین سرجری برین سرجری یورینری سٹونز پلاسٹک سرجری ایٹسیکٹرہ قریب ایک سو بچی سے زیادہ انسٹرومنٹس وہ یوز کرتے تھے اور اور الگ الگ طرح کی نالج ان کے پاس تھی جیسے ایناٹومی فیزیولوجی ایٹیولوجی ایمریولوجی میٹریولوجی ڈائیجیشن جینیٹکس ایمیونیٹی ایمیونیٹی ایڈسیکٹرہ واہ یار اتنا سب کچھ اپنے انڈیا نے اپنے انڈیا کی طرف سے ورلڈ کو ملا ہے اتنا سب کچھ یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو صرف آدھا ہی ہوا ہے ابھی تو آگے لکھ آگے ہے سب سے پہلے جو پلیس ویلیو سسٹم تھا وہ اپنے انڈیا میں انڈیا ہوا تھا قریب ہنڈرڈ بیسی میں بٹنس بٹنس یعنی کی سی شیل سے بٹن بنانے کا جو اپنے شرٹ پہ ہوتے ہیں نا پٹن ان کو سی شیل سے بناتے تھی اور یہ بات ہے 200 بی سی ای کی اس کے بعد شیمپو جو ہے وہ انڈیا میں انڈیا میں انڈیا ہوا اچھا چیز اور سنیکس اور لیڈرز جیسے گیم بھی اپنے یہاں انڈیا ہوا ہے چیز کو شترنج اشٹپدہ یا چورنگ چطرنگ بھی کہتے ہیں تو بس اسی سے چیز بنا اور سنیکس اور لیڈرز جو ہیں اس کو ہم پہلے مکشپت کہتے تھے اس کے بعد ہی دنیا میں یہ فیل گیا اس کے بعد ہے فیبونک کی جو سسٹم ہے وہ انڈیا میں سب سے پہلے انونٹ ہوا پھر جنہوں نے وائرلیس کمیونکیشن انونٹ کرا تھا یعنی کی جگدیش چندر بوس جی انہوں نے ہی کریسکو گراف بھی انونٹ کرا تھا کریسکو گراف وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے پلانٹ کی گروت پتا چلتی ہے اچھا اس کے بعد فیفٹینٹ سینچوری میں کاشمیری بول کو بھی انڈیا میں ہی انونٹ کیا گیا تھا پھر کارڈ گیم جو ہے کارڈ گیم وہ بھی انڈیا میں انونٹ ہوا اور اس کا نام تھا سوٹس س-U-I-T-S سوٹس اچھا اتنا سب میں نے لکھ لیا ہے یہاں تک لکھ لیا ہے پر تُو یہ بتا تُو اتنا ہیلڈل کیوں رہا ہے کیا ہوا ارے اپنا انڈیا نے اتنا کانٹریبیٹ کر رہے اور تُو بیٹھا ہوا ہے ارے تو اپنے لیے پراؤڈ کی بات ہے تھوڑا بات شو آف تو چلتا ہے شو آف بند کر مجھے بھی پتا ہے کہ انڈیا نے بہت کانٹریبیٹ کر رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بند کرتا ہوں تو آگے لکھ انڈیا نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ جھوٹ کو کیسے کلٹیویشن کلٹیویٹ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد تو رامانوچ رامانوچ پرائیم رامانوچ سم رامانوچ سم یہ سب دی تھی رامانوچ جی نے اس کے آگے کا بہت مزیدار کیوں آگے کیا ہے بتا ہاں آگے کا پارٹ بتاتا ہوں آہ شانتی سوروب بھٹناگر جی نے اور کی این ماثر جی نے نائنٹین پنٹی ایٹ میں میگنیٹک پروپرٹیز یا ویریس میگنیٹک پروپرٹیز ڈھونڈی تھی اچھا تو اس میں اتنا ایکسائٹیڈ ہونی کی کیا زورت تھی ارے وہ اپنی ہی کھاسٹ کہنا اس لیے تھوڑا ایکسائٹمنٹ تو بنتا ہے کھیل تو آگے لکھ پینٹی ایم چپ جو ہے وہ اپنی انڈیا میں ہی انویٹ ہوئی اور اس کو انویٹ کرنے والے ہیں وی نو د دھام اچھا اس کے بعد ہے پاسکل ٹرائنگل جو ہے وہ سکھ سینچوری میں انویٹ ہوا تھا اپنے ہی انڈیا میں پھر پیلس ایکویشن بھی اپنے انڈیا میں انویٹ ہوئی تھی برمہ گپت نے بتائی انویٹ کری اچھا اس کے آگے ہے USB اور AGP AGP یعنی Accelerated Graphic Sport انڈیا میں انویٹ ہوئی اور وہ عجی کچھ یاد نہیں مجھ سائی ڈنگ سے نام تو میرے کچھ سائی ڈنگ سے یاد نہیں وہ عجی بھان یا کچھ ایسا ہے پر ہاں اپنے انڈیا میں ڈیویلپ ہوئی تھی انڈیا ارے یہ تو لیٹیسٹ ہے مطلب ایک طرح سے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہاں تو لکھ انڈیا نے ورلڈ کو کینڈیم شگر دی جو کی شری خندے جی دوارا دی گئی تھی اور وی تھے S.H. شری خندے اور یہ 1959 میں دی گئی تھی اس کے علاوہ clock meditation yoga اور ganja جیسی چیزیں جو ہے وہ بھارت نے دی ہے clock اس لیے کیونکہ وہ جو engrave ملا ہے وہ انڈیا سے related ہے باقی اسے چائنا مانتا ہے ایک بار پھر سے تجھے describe کر دیتا ہوں چائنا اپنا حق جاتا ہے کہ clock انہوں نے invent کری تھی اور clock پہ دیو ناغری لپی نیلی ہے تو ایک طرح سے وہ انڈیا میں invent ہوئی ہے لوگ ایسا مانتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے مائزورین روکیٹس جو ہیں وہ بھی اپنے انڈیا میں invent ہوئے ہیں اس کے بعد شیئرنگ انفرومیٹر وہ بھی انڈیا میں ملے ہیں یا پھر انڈیا میں invent ہوئے ہیں اور یہ جو چیز ہے وہ refractive index کو refractive index measure کرنے کے لئے ہوتی ہے اچھا آگے ہے crystal detector اور کئی اور کئی computer languages انڈیا میں invent ہوئی ہے جیسے جاوا جولیا کو جو ایڈ سیکٹر اس کے بعد یہ ہے کہ zinc اور medicinal zinc بھی انڈیا میں invent ہوئے ہیں اور zinc پتہ ہے سب سے بہلے کام ملا تھا اپنے جاور مائنس میں ہی مدیپور راجستان کے جاور مائنس میں ہی کیا بات کر رہا ہے چلو اپنے مدیپور نے بھی کچھ کونٹریبیوٹ کر رہا آخر کار تو خیر اب تو آگے بتاؤ اچھا کچھ گیمز جیسے میں نے بتایا تھا چیس اور سوٹس اس کے علاوہ کیرم کبڈی کلری پٹو لودو کبڈی نونتا پٹو ریسلنگ مل خمب ایچ ایک جو ہے وہ اپنے انڈیا میں انڈیا ہوئے ہیں اچھا اس کے آگے لکھ مہال انہوں بس ڈسٹینس بھی انڈیا میں ہی ملا اور اور وہ دیا تھا چندر جی نے پرشانت چندر جس میں ہم ڈیفرنٹ پیٹرنز of ڈسٹینس اور اینالائز کر سکتے ہیں اور کو ریلیشن بیٹوین ڈیفرنٹ ویریابلز کو میجر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مہالا نوبیس مہالا نوبیس دسٹینس اچھا اس کے بعد تولک کی رام چندرن پلوٹ رام چندرن میپ رام چندرن اینگلز یہ سب ہمارے سائنٹسٹ کے دوارہ انیونٹ کیا گیا تھا اور ان کا نام ہے گوپال سمدرم نارایان ایر رام چندر یہ سب چیزیں ویریابلز ٹائپس اف کمیونکیشن میں انیلیس کرنے کے لئے بہت یوز ہوتی اچھا اس کے آگے ہے رائی چودری ایکویشن جو ہے وہ بھی انڈیا میں انیونٹ ہوئی تھی اور اس کو ہم پین روز ہاکنگ سنگ تھیوری کی نام سے بھی جانتے ہیں جنرل ریلیٹیویٹی پیریوڈی سیٹی ان نیوکلیر پروپرٹیز وہ بھی انڈیا میں ہی انڈیا ہوئی تھی جس سے اب پیریوڈک ٹیبل بنی ہے اور پیریوڈی سیٹی آف کومیٹس بھی انڈیا میں ہی انڈیا ہوئی ہے جو سکھ چینچوری میں دو ایسٹرون آٹس نے بتائی تھی ایک تھے ورا میرا اور دوسرے بھدر باہو ٹینت سینٹیوری میں بھٹو پال جی نے بھی جو کی ایک ایسٹرون آٹس تھے انہوں نے یہ اس کے بارے میں جانا تھا یا پڑا تھا اچھا اس کے مدلک شیش کمار میتر نے بتائی تھا کی what is the process of formation of E layer یعنی کی 8th layer جو ہوتی ہے اپنی پرتوی کی وہ کیسے فارم ہوتی ہے یہ انہوں نے بتائی تھا اچھا نائٹ سکی لیومینی سینس کا جو انون تھا وہ بھی انہوں نے بتائی تھا شیش کمار میتر جی نے اچھا کومیٹس کا تو میں نے بتائی دیا ہے اور iron جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہی invent ہوا تھا تو یہ ہے انڈیا کی مہنگ کا I hope کہ یہ سب تیرے بہت کام آئے گا سب لکھ لیا ہے نا تُو نے دیکھ لے خیر مطلب سب record کر لیا ہے نا سائٹ ہنگ سے ایک بار چیک کر ہاں ہاں ریکارڈ تو ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا تو میں ایک بار پھر سے تیرے پاس آؤں گا تُو نے کل چالیس چیزیں گنوائی ہے مجھے اب میں ہر ایک چیز جا کے گن ہوں گا اگر نہیں ہوئی تو پھر سے آکے تیر کو پوچھ گا پندرہ آگستانے میں تو ابھی بہت ٹائم ہے اس لیے یار میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی کنٹری نے اتنے سارے انونشن دیئے ہیں بہت کنٹریبیشن دیا ہے انڈیا کو بہار والے تو یوں ہی اپنے اوپر ناز کرتے ہیں اصلی کنٹریبیشن تو ہم نے دیا ہے بلکل ہماری گنڈری نے بہت کنٹریبیوٹ کر آ ہے ورلڈ کے لیے پر ایسا ہے نا کہ بہار والے بیکار ہی ناز کرتے ہیں اس پر صحیح کہہ رہا تو اس کا ایک اور پہلو دیکھ نہ دوں اپن جیتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں دوسرے والے اتنے ہی کیا بولیں اب میں وناش کی اور لے جا رہا ہی ای ای کے جو سی ہوا انہوں نے تو آکر بول ہی دیا تھا کہ انڈیا فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ تا نہیں ہے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا تو اتنے ساری انونشن کیسے کرتا اچھا اوپن ای کو ٹکر دینے کے لئے اب ایلون مسک صاحب نے بھی ایک کمپنی کھول لی ہے ایکس ای 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 تنہے سنا ہوگا ای ای کے نوٹیفیکنشنز تو روز میرے پاس بھی آتے نا اوپن ای اپنے دنیا کو برباد کرنے کے لئے یہ کافی ہیں کچھ لوگوں نے مل کر اس دنیا کو ستھارنے کے کئی پریاز کی جی بھاسکر آچار جی نے شیش کمار میتر جی نے شانتی سور بھٹنا گر جی نے کی این ماتھر جی نے جی 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 سا کی تُنہیں بتایا ابھی ابھی بتایا اور کچھ لوگ مل کر اس کو ای آئی کے نام پر برباد کرنے پر تُلے ہوئے ہیں کاش وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں صحیح کہہ رہا ہے ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے یا کسی اور کو یہ ویڈیو انہیں دکھانا چاہیے خیر میرے طرح سے تو یہ انفارمیشن تھی جو کچھ میں نے دیر کو بتائی تھی ٹھیک ہے اب یہ لکھ لینا ہاں ہاں بلکل لکھوں گا اور بتاؤں گا کہ اپنی کنٹری جو ہے اس نے کتنا کنٹری پیشن دیا ہے اچھا چلتا ہوں راہل کے یہاں جاتا ہوں اور اگلے ویڈیو میں ملیں گے تھینک یو